اسلام علیکم ایک نائے ویلوگ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے امیدہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے کل بھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی بزرعظم شیخ حسینہ واجد کے دن گنے جا چکے ہیں اور پھر چوبیس گھنٹوں کے بعد ہی آپ نے دیکھا کہ بڑی خبر آگئی کہ بنگلہ دیش کی پرائی منسٹر شیخ حسینہ واجد کو مجبوراً مستعفی ہونا پڑا اور ملک سے ان کو بھاگنا پڑا اس کی کیا تفصیلات ہیں یقینی طور پر آپ خبریں تو دیکھی رہے ہوں گے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انفرمیشن جو عام طور پر میڈیا پر نظر نہیں آتی اور جو آن گراؤنڈ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لائی جائیں اور اگین کچھ جو میرے بنگلہ دیش کے جنرلسٹ ہیں جاننے والے ہیں ان سے جو میرے معلومات اکٹی کی ہیں اس کی بنیاد پر آپ کے سامنے وہ تمام تفصیلات شیئر کروں گا دو ایسپیکٹ ہیں ایک تو ابھی تک کی جو ڈیولپنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اپ ڈیٹ کروں گا آپ کو پھر کہ اب آگے کیا ہوگا جو ایک انٹرم گورنمنٹ بننے جا رہی ہے ورچولی جو بنگلہ دیش کی فوج ہے اس نے ٹیک آور کر لیا ہے اور تھرڈلی یہ ذکر کریں گے کہ یہ جو بنگلہ دیش کے اندر ایک اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے شیخ حسینہ واجد جو گزشتہ سترہ سال سے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تھی سے خطے کی جو سیاست ہے اس کی اوپر کیا اثر پڑے گا اور خاص کر کے بھارت پر اس کا کیا ممکنہ طور پر اثر پڑ سکتا ہے اس پر بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان تمام موضوعات کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہی کہ شیخ حسینہ واجد بلاخر مستعفی ہو کر بھارت بھاگ گئی ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے جیسے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے بنگلہ دیش کے اندر خاص کر کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سراپا اتجاج تھے پہلے یہ اتجاج شروع ہوا جو کوٹا سسٹم تھا وہاں پر جو سرکاری نوکریاں تھیں وہاں پر جو مخصوص کوٹا اور خاص کر کے تیس فیصد کوٹا ان خاندانوں کے لیے مختص تھا جنہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی میں عام کردار ادا کیا سب سے پہلے اس کے خلاف اتجاج شروع ہوا اس میں کچھ ٹھہراؤ تب آیا جب سپریم کورٹ نے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دے کر کے جو تیس فیصد کوٹا تھا اس کو کم کر کے صرف پانچ فیصد کر دیا لیکن اس اتجاج کے دوران کوئی دو سو کے قریب کہا جاتا ہے کہ جو پروٹیسٹرز تھے اس میں سے کوئی ینگ چلڈرن بھی تھے وہ اس میں سیکیورٹی فورسز اور جو عوامی لیگ کی حمایت جافتہ عام گروپ تھے انہوں نے کلیشز میں ان کو مار دیا تھا تو اس کی اکاؤنٹیبلیٹی کے لیے بھی وہاں پر دوبارہ سے پروٹیسٹ شروع ہوئے شیخ حسینہ واجد نے پورے ملک کے اندر کرفیو نافذ کر دیا بھٹ مظاہرین نے آج جو ڈیٹ تے رکھی تھی دارل حکومت ڈھاکہ کی طرف مارش کرنے کا اعلان کیا اور باوجود کرفیو کے باوجود اتنے تشدد کے تقریبا کہا جا رہا ہے کہ آج چار لاکھ سے زائد جو پروٹیسٹرز ہیں وہ بنگلہ دیش کی طرف انہوں نے مارش کیا وہ اکٹھے ہوئے اور اس کے نتیجے میں پھر مجبورا جو بنگلہ دیش کی پرائیم منسٹر ہیں ان کو استیفہ دینا پڑا اور ملک سے بھاگنا پڑا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف ہیں وکاروز زمان اسی سال جون میں ان کی تائراتی شیخ حسینہ واجد نے کی تھی انہوں نے قوم سے خطاب میں کہا کہ اب مشاورت سے جو شیخ حسینہ واجد ہیں انہوں نے تو استیفہ دے دیا ہے لیکن باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی مشاورت سے ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی اور انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور ساتھ ہی جو طلبہ تنظیمیں ہیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان مظاہروں کے دوران جو لوگ جہاں بھاق ہوئے ہیں جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف تحقیقات بھی کی جائیں گی اور ان کو اکاؤنٹیبل بھی تھیرایا جائے گا اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں نے اوورال آپ کو ایک جائزہ پیش کیا لیکن جو آج کی کچھ جو ڈیولپمنٹ تھی وہ میرے خیال میں بہت آئی تنگ الارمنگ تھی اس میں جو ایک ڈیولپمنٹ اگر آپ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ کہ جو بنگلہ دیش کے ایون جو پروٹیسٹرز تھے وہاں پر جو پرائم منسٹر آفیس تھا ان پر انہوں نے دھوا بول دیا یہ میں فوٹیج بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور کیونکہ مظاہرین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ یہ ممکن نہیں تھا وہاں پر جو سیکیورٹی پر معمور افراد تھے کہ وہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کی جو رہائشگاہ ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکیں اور پھر وہ اندر داخل ہو گئے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کی رہائشگاہ میں وہاں پر انہوں نے توڑ پھوڑ کی ایون کچن میں کھانے پینے کا سامان تک وہ اٹھا کر کے لے گئے دوسرا جو سب سے ایک اور الاربنگ جو اگر آپ دیکھیں کہ جو شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے فاؤنڈنگ فادر ہیں ان کا جو پہلے گھر تھا اس کو بعد میں میوزیوم میں کنورٹ کر دیا گیا تھا وہاں پر بھی جو پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے دھاوا بولا اور یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی ان کی ماضی کی رہائشگاہ جن کو بعد میں میوزیوم میں کنورٹ کر دیا تھا اور ایک جو دیو کامد مجسمہ تھا شیخ مجیب الرحمان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیسے جو پروٹیسٹرز ہیں وہ اس کو مسمار کر رہے ہیں اس کو توڑ رہے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو شیخ مجیب الرحمان کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کے فاؤنڈنگ فادر ہیں لیکن فاؤنڈنگ فادر کے خلاف جو اینگر ہے وہاں پر عوام کا آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان کے ادر ویسے تو سیاسی اختلافات کے اوپر اور ادربائز پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر ہیں قائد عظم محمد علی جناہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان کے مقبرے کو یا ان کے مجسمے کو کوئی نشانہ بنائے تو آپ ایمیجن کریں کہ جو بنگلہ دیش کے اندر وہی حیثیت جو پاکستان میں قائد عظم کی ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کی بھی ہوا کرتی تھی لیکن وہاں کے عمام جو ہیں اب اتنا جو ان کی سابزادی ہیں شیخ حسینہ واجد ان سے تنگ تھے کہ جو ان کے فاؤنڈنگ فادر ہیں ان کے جو والد ہیں ان کا جو مجسمہ ہے اس سے بھی وہ شدید نفرت کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش میں کیسے جو چیزیں ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ ہوئی ہیں اب جو اگلا جو سب سے اہم سوال ہے کہ آگے کیا ہوگا ایک تو وہاں پر جیسے میں نے کہا کہ جو بنگلہ دیش کے آرمی چیف ہیں انہوں نے قوم سے آکے خطاب کیا کہ باقی جماعتوں کے ساتھ مشاوت کر کے وہ ایک انٹرم گورنمنٹ تشکیل دیں گے اور مل کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو ایک دفعہ پھر صحیح سمت پر ڈالیں گے اب اس کا کیا مطلب ہے ماضی کے اندر بھی جس طرح پاکستان میں ملٹری کوز ہوتے رہے اور کئی لمبے ادوار ملٹری کے وہاں پر رہے تو کیا جو ابوری سیٹا پائے گا وہ کچھ ماں کے لیے ہوگا یا پھر ایک لمبے عرصے کے لیے ہوگا یہ اف کورس سیچویشن جو ہے وہ ایک ابھی انسرٹن ہے دوسرا جو شیخ حسینہ واجد ہیں انہوں نے پہلی فرصت میں پہلے ہیلیکوپٹر پکڑا اور اس کے بعد پھر جو بنگلہ دیش کی ائر فورس کا ایک تیارہ ہے اس کے ذریعے وہ دیلی پہنچی ہیں دیلی کے قریب جو بھارتی ائر فورس کا جو ائر بیس ہے وہاں پر وہ اتری ہیں اور بھارتی میڈیا جو خود رپورٹ کر رہا ہے اترنے کے فوراں بعد ان کی ملاقات جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیڈوائل ان کے ساتھ ہوئی ہے لیکن جو امپورٹن بات ہے کہ دو کے جو شیخ حسینہ واجد ہیں ان کے بڑے لانگ سٹیننگ ریلیشنشپ بھارت کے ساتھ رہے ہیں لیکن بھارت کا جو خود میڈیا ہے یعنی کہ ای بی این نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو درخواست کی ہے شیخ حسینہ واجد نے کہ ان کو بھارت کے اندر سیاسی پناہ دی جائے بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارت کی حکومت نے ایسا کرنے سے انکار کرتی ہے اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید جو شیخ حسینہ واجد ہیں وہ بھارت سے لندن کے لیے روانہ ہو جائیں گی جہاں پر وہ سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے سکتی ہیں اگر یہ واقعی خبر سچ ہے کہ بھارت نے انکار کر دیا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے بھارت نے ایک ایسی پرائم منسٹر ایک ایسی سیاسی رانما جس نے بھارت کے لیے گزشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سترہ سال بہت کام کیا ہے اس کو اب دیکھتے ہوئے کہ اپنے ملک کے اندر کوئی پذیرائی نہیں ہے تو اس موقع کے اوپر ڈیچ کر دیا ہے اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خطے کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور خاص کے لیے بھارت کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ نائنٹین نائنٹی سکس میں جب پہلی مرتبہ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر بنی تھی تو وہیں سے ان کے جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوئے تھے لیکن اس کے بعد جب دوہزار آٹھ نو کے بعد جب دوبارہ وہ منتخب ہوئیں بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر اور جب تک انہوں نے استیفہ نہیں دیا تھا تو لگتار وہ چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنی تھی اس سال جنوری میں جو انتخابات ہوئے تھے دو کہ ان انتخابات کے اوپر کئی سوالی نشان ہے اپوزیشن نے بائیک آٹ کیا تھا اپوزیشن کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا تھا اور ایک ورشلی ون پارٹی وہاں پر رول تھا لیکن بھارت اس سے خوش تھا کیونکہ شیخ حسینہ واجد کے آنے کے بعد جو کئی جو کنسرنز تھے بھارت کے فر ایکزامپل جو سیکیورٹی کنسرنز تھے جو بھارت کی ساتھ نوت اسٹن سٹیٹس ہیں جن کا بارڈر لگتا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اور جو آپ نے فیمس ایک کوریڈور کے بارے میں سنا ہوگا سلی گوری کوریڈور یعنی کہ چکنز نیک ایک چھوٹی سی وہ سٹرپ ہے جو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی بارڈر لگتا ہے جس کا بھوٹان کے ساتھ بھی بارڈر لگتا ہے اور وہ چھوٹی سی جو سٹرپ ہے کوئی دس سے بارہ میل کے قریب وہ رستہ فرام کرتی ہے جو سات موت اسٹن سٹیٹ ہیں بھارت کی جو مین لائن انڈیا ہے اور ماضی کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ بھارت اور چین کے درمیان ٹنشن بڑی کہ وہ جو چکنز نیک ہے اگر وہ کسی طریقے سے رستہ روک دیا جائے بھارت کا تو بھارت کا جو رستہ ہے یا جو ساتھ جو نورٹ ایسٹن سٹیٹ ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا لیکن شیخ حسینہ واجد کے آنے کے بعد ان نورٹ ایسٹن سٹیٹ کے اندر انسرجنسی بھی تھی اور بیشتر جو انسرجنسی کرنے والے تھے وہ بنگلہ دیش کی جو ملکہ جو ریاستے تھی وہاں سے وہ آپریٹ کرتے تھے بورڈر ایریا سے لیکن شیخ حسینہ واجد نے ان تمام انٹی انڈیا گروپوں کے خلاف کاروائی کی اور اس کے علاوہ انہوں نے اگر ایک متبادل رستہ بھی فرام کیا بھارت کو کہ وہ چکنز نیک والے رستے پر یا وہ چھوٹے کوریڈور پر ریلائے کرنے کے بجائے اگر کوئی ایسی فیوچر میں سچویشن ہوتی ہے تو وہ بنگلہ دیش کے رستے جو ساتھ نورٹ ایسٹن سٹیٹ ہیں ان تک وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے بھارت نے کئی جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہاں پر لگائے جو شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ ہے ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا اب جب شیخ حسینہ واجد وہاں پر پرائم منسٹر نہیں رہی تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عوامی لیگ کے علاوہ مثلاً بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی ہو جماعت اسلامی ہو یا ایون جب فوجی ادوار تھے بنگلہ دیش کے اندر تو جب جب بنگلہ دیش پر یا تو فوجی حکومت رہی یا جو اپوزیشن جماعتوں کی حکومت رہی تو بھارت کے ساتھ تعلقات ان کے کوئی اتنے اچھے نہیں رہے کیونکہ بھارت یہ کنسرن شو کرتا رہا کہ وہاں پر جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ جو پارٹی ہے یہ جماعت اسلامی کہ ان کے جو ہمدردانہ ریویو ہے جو اس طرح کی اسلامی جو ارگنیزیشنز ہیں اور اس کی وجہ سے جو نورٹ ایسٹن جو ریاستیں ہیں وہاں پر مزید جو ہے ماضی کے اندر بھی گڑھ بڑھ پھیلی تو اب یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے یہ بھارت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور دوسرا جو خطے کے اندر بھارت اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے دوسری طرف چائنا جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک طرف بھارت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے دوسری طرف یہ چین کے لیے بھی ایک اپرچنیٹی ہے اور پاکستان کے لیے بھی ایک اپرچنیٹی ہے کیونکہ شیخ حسینہ واجد جب پرائم منسٹر تھی تو کہ پاکستان نے بہت کوشش کی کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے کئی اوورچرز بھی کیے خطوط بھی لکھے پاکستان کے جو لیڈرز تھے لیکن شیخ حسینہ واجد نے کبھی بھی کوئی پوزیٹیو ریسپونس نہیں دیا اور اس کی افکورس ایک ماضی میں ہسٹری ہے ان کے والد مجیب الرحمان یا خود ان کا جو ایک لانگ سٹیننگ ایشو رہا پاکستان کے ساتھ تو اب جب وہ شیخ حسینہ واجد وہاں پر نہیں رہی اور انٹی انڈیا سینٹیمنٹ بنگلہ دیش کے اندر بہت ہے تو شاید پاکستان کے لیے بھی ایک اپرچنیٹی ہے کہ وہ جو بنگلہ دیش کے اندر جو اس کا ایک اثر اور سو کم ہو گیا تھا اس کو ریسٹور کرے لیکن افکورس ہم اس وقت جو ہمارے اپنے حالات ہیں وہ اس نویت کے ہیں اپنے معاملات میں علجے ہوئے ہیں کہ شاید ہم اس طریقے سے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے that remains to be seen بارال یہ ایک earth shaking development ہے کیونکہ شیخ حسینہ جو اس سال جنری میں بھی جب منتخب ہو کر کے آئیں تھی لینڈ سلائٹ وکٹری کیونکہ باقی جماعتوں نے بائیکورٹ کیا تھا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاید within no time ان کی حکومت کا اس طریقے سے خاتمہ ہوگا تو یہ کافی بڑی development ہے اور جو بھی further developments ہوں گی اس کے حوالے سے I will keep an eye on it میں آپ کو update کرتا رہوں گا لیکن فیلال کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ